جمعہ رمل جمرہ تھا جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جمرہ پر کنکری مار لی وَنَخَرَ دُسُقَهُ وَرَا آپ نے اپنی قربانی کر لی وَخَلَقَ اور آپ نے جو حلق فرمایا نَعُرَ الحِلَّاقَ شِكَّهُ الْأَيْمَنَا آپ نے جو اپنا سر کا رائع جانلی جو حجام کے طرف کیا ثُمَّ فَحَلَقَهُ و پھر اس میں جو آپ کے بال منڈے حلق کیا ثُمَّ دَعَا عَبَا تَلْحَتَ الْأَنسَارِيَّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو تلحا انساری رضی اللہ عنہ کو بلایا فَأَعْطَاهُ اِيَّاہُ و اور آپ نے اپنے بال مبارک ان کو اتا کر دیئے ثُمَّ فِرْ نَعَوَلَهُ الْشِكَّ الْأَيْسَرَا آپ نے اپنے سر کا بایا جانب حجام کی طرف کیا فَقَالَ اور حجان سے فرمایا احلق بال کو منڈو فَحَلَقَهُ تو اس نے خلق کیا فَأَعْطَاهُ اَبَا تَلْحَتَا آپ نے اپنے بال مبارک ابو تلحا انساری رضی اللہ عنہ کو اتا کر دیئے فَقَالَ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَقَالَ اِقْسِمْ هُو بَيْنَ النَّاسِ فرمایا ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو فرمایا ان بالوں کو لوگوں کے درمیان تقسیم کر دو تو اس حدیث سے مطلق ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بال مبارک کو خود تقسیم کرنے کا حکم دیا لوگوں کے درمیان اور آپ نے برکت حاصل کرنے کا تعلیم